حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے وہاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالی کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فصیلت ہے جیسی کہ اللہ تعالی کو تمام محلوق پر ترمزی شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد نکل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑتا ہے اور اس میں دکت اٹھاتا ہے اس کو دوہرہ عجر ہے ترمزی شریف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد منکول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ جس کو حق تعالی شانہو نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو اللہ تعالی نے مال کی قصرت عطا فرمائی اور وہ دن رواد اس کو حرج کرتا رہتا ہے بحاری شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ضلیل کرتا ہے مسلم شریف موسیقا موسیقا موسیقی